ازیز محترم ساتھیوں اسلام علیکم کیٹو ڈائٹ کیا ہے آج یہ موضوع ہے ہمارا کیٹو ڈائٹ کیوں شروع ہوا تھا کب ہوا تھا کہاں ہوا تھا اور یہ کن لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کیا شگر کے مریض بھی کیٹو ڈائٹ پر عمل کر کے اپنا شگر کنٹرول کر سکتے ہیں موٹا پے کے لیے کتنا مفید ہے اور اپیلیپسی یعنی مرگی کے لیے کتنا زیادہ مفید ہے اس پر روشنی ڈالیں گے تفصیلن آج ہم سب سے پہلے یہ انیس سو ستر میں ایک ریسرچ ہوئی تھی امریکہ میں اور امریکن بیس یہ ریسرچ ہے وہاں پر ریسرچ کی گئی تھی اپیلیپسی کے اوپر یعنی مرگی کے اوپر وہاں پر کیٹو ڈائٹ شروع کیا گیا تھا اپلائی کیا گیا تھا مرگی کے مریضوں پر انہیں بہت اچھا فائدہ ہوا تھا اس میں اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا کہ وزن کو کم کرنے کے لیے بھی کیٹو ڈائٹ پر عمل کیا گیا جو کہ بہت زیادہ مفید رہا ہے اور شگر کے مریض بھی کچھ مالج کیٹو ڈائٹ انہیں سجسٹ کرتے ہیں لیکن میں تفصیلن آپ کو بتاؤں گا کہ شگر کے مریض کیٹو ڈائٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کیٹو ڈائٹ کیا ہے کیٹو ڈائٹ دراصل کاربو ہائیڈریٹ کو گزہ سے نکال دینا ہے ختم کر دینا ہے اور فیٹ کے اوپر آپ کے گزہ کا انحصار ہوگا جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پیٹ بہرا ہوا رہے گا اور آپ کے جسم میں جو فیٹ موجود ہے پہلے اندھن کے طور پر جو آپ کے جسم میں کاربو ہائیڈریٹ استعمال ہوتا ہے جب کاربو ہائیڈریٹ استعمال نہیں ہوگا وہاں پر کاربو ہائیڈریٹ کی قلت ہوگی تو دوسری صورت میں آپ کے جسم میں جو موجود فیٹ ہے وہ بطورے کیلوریز استعمال ہوگا اور آپ کا فیٹ گلنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جائے گا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت اچھی طرح سے آپ کا ویٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اپیلیپسی کے مریضوں میں بھی بہت زیادہ مفید پایا گیا ہے ریسرچ یہ کہتی ہے تو شگر کے مریضوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ یا تو کیٹو ڈائٹ پر عمل نہ کریں خود سے اگر عمل کریں تو کسی ماہر نیوٹریشن کے نیوٹرینٹ کے مشورے کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے کسی اچھے مالج کے مشورے کے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ڈائیبیٹیز ٹیپ 1 میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ڈائیبیٹیز ٹیپ 1 بہت زیادہ شوٹ کر جاتا ہے اور گزہ کے بغیر تو اور زیادہ اس کے لئے مسئلے مسائل بن سکتے ہیں یا تو بلکل لو ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ ہائپو گلیسیمیا میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی کامپلیکیشنز میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ کے لئے صحت کے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیپ ٹو ڈائیبیٹیز میں ہیں تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اپنے مالج کے مشہورے سے عمل کر سکتے ہیں تو کیٹو ڈائیٹ میں کیونکہ مکمل طور پر آپ نے کاربو ہائیڈریٹ ختم کر دینا ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں مثلا سب سے پہلے کاربو ہائیڈریٹ میں وہ تمام آناچ جن میں نشاستے کی مقدار کارپ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے وہ تمام کے تمام اپنے بند کر دینی ہوتی ہے وہ تمام گزائیں جن میں نشاستے کی مقدار زیادہ ہوتی ہے مثلا چاول آگئے اس میں آلو آگئے اس میں اور اس میں بہت سے ایسی سبزیاں جو کہ زمین کے اندر اکتی ہیں جن میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ آگئے اس میں اور گندم آگیا اس میں بہت سے اناج اس میں آگئے جن میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ تمام تر میٹھی چیزیں اس میں ممنوع ہیں ان میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے لیکن آج سے وہ لوگ کیٹو ڈائٹ پر عمل کر سکتے ہیں جو کہ فیٹی ہیں جن کا فیٹ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے تو وہ بلکل اس پر عمل کریں اپنے مالج کے مشوری سے کریں اگر وہ صحت مند ہے کوئی کامپلیکیشن انہیں نہیں ہے تو وہ خود سے بھی عمل کر سکتے ہیں اس میں بہت اچھی چیز ہے ان حضرات کے لیے جو کہ فیٹی ہیں فیٹ بہت اچھی طرح سے کم ہو جاتا ہے فیٹ کنٹرول ہو جاتا ہے سب سے پہلے کیا کریں ہم سب سے پہلے آپ نے تمام طرح کے نشاستہ والی چیزیں بند کر دینے ہیں اس میں تمام طرح کے بسکیٹ مٹھائیاں بیکری ایٹم آگئے اس کے علاوہ وہ تمام طرح کی چیزیں جو کہ آٹے سے یا اناج سے بنتی ہیں وہ تمام بند کر دینی ہے آپ نے اور اس کے علاوہ آلو یا جتنے بھی نشاستہ کی بنیاد پر جو چیزیں آپ بند کر سکتے ہیں انہیں بند کر دیجئے آپ زیادہ سے زیادہ اگر کاربو ہائیڈریٹ استعمال کر سکتے ہیں پورے دن میں تو وہ پانچ پرسنٹ کر سکتے ہیں اس سے کیٹو ڈائٹ میں اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اب آپ کی گزہ میں کیا ہوگا آپ کی گزہ میں فیٹ ہی فیٹ ہوگا آپ کی گزہ میں انڈے ہوں گے آپ کی گزہ میں شامی کباب ہوں گے آپ کی گزہ میں بیف مٹن ہوگا تو اس طرح سے ہائی پروٹین اور ہائی فیٹ والی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی گزہ کا حصہ بنے گی اور خاص کر کوکونٹ آئیل کو اس میں بہت زیادہ ترجیح دیا جاتا ہے کیونکہ کوکونٹ آئیل ایسی چیز ہے جس میں فیٹ بھی زیادہ ہے گزہیت بھی زیادہ ہے اور اس میں ایک کاسیت ہے کہ اس سے آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور بوک آپ کو بالکل نہیں لگتا جس کی وجہ سے آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور آپ کا ویٹ بہت اچھی طرح سے لوز ہو جاتا ہے تو اس کے لئے کوکونٹ آئیل خاص کر بولیٹ پروف یا بلٹی کا ذکر میں کروں گا کہ آپ بغیٹ چینی کے چائے بنائیں اور اس میں ایک ٹیبل سپون کوکونٹ آئیل کا ڈالیں دن میں دو سے تین مرتبہ یہ چائے پیئیں اس سے آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا اور آپ کو بوک بالکل نہیں لگے گی اس کے علاوہ جتنی بھی گزائیں آپ پکائیں شامی کباب بنائیں جتنی بھی چیزیں آپ نے بنا رہے ہیں وہ کوکونٹ آئیل میں ہی بنا رہے ہیں کیونکہ یہ ہائی فیٹ اس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بوک نہیں لگتا اور آپ کو کیٹو ڈائٹ میں بہت ہی مدد ملتی ہے اور آپ کا فیٹ بہت اچھی طرح سے یہ لوز کر دیتا ہے اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو کہ فیٹی ہیں جو کہ کیونکہ تفصیل سے میں یہاں پر ذکر نہیں کر پاؤں گا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو آپ اس میں کھا سکتے ہیں اور نشاستہ صرف ہٹا دیجئے یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹ ہٹا دیجئے کاربو ہائیڈریٹ میں بہت سی چیزیں آتی ہیں ہماری گزہ میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے یہ آپ صرف ایک مہینہ آپ اس میں عمل کر کے دیکھیں یقین جانئے کہ بہت اچھی طرح سے آپ کا ویٹ اس میں لوز ہوگا اب کیٹو ڈائٹ کیسے شروع کریں سب سے پہلے آپ اپنے نیوٹریشن اسپیشلسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے اگر نہیں کر سکتے تو کسی بھی چیز میں ایک دم سے آپ نے جمپ نہیں کرنا اور وہاں سے ایک دم سے نہیں نکلنا اس کی وجہ سے بہت سے کمپلیکشن کا شکر آپ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے کیٹو ڈائٹ میں اب آپ جانا شروع کریں تو آہستہ آہستہ آپ اس میں سوچ کریں گے سوچ کیسے کریں گے مثلا آپ گندم کی دو روٹیاں کھا رہے ہیں تو آپ نے چوتھائی روٹی کم کر دیری ہے گندم کی اور ڈیڈ روٹی کھانی ہے سالن کے ساتھ اب آپ سالن کی مقدار کو اور فیٹ کی مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کریں اور روٹی کی اور نشاستے کی مقدار کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کریں اس میں کئی دن آپ کو لگ سکتے ہیں کم از کم بھی ایک مہینہ تو اس میں لگنا ہی چاہیے آہستہ آہستہ جب آپ سوچ کر جائیں گے مکمل کیٹو ڈائٹ پر اب آپ عمل کرنے لگے ہیں اور نشاستہ بلکل بند ہو گیا ہے تو اب آپ اس کنڈیشن میں کم از کم بھی ایک مہینہ آپ کیٹو ڈائٹ میں رہیے بہت اچھی طرح سے آپ کا فیٹ جو ہے وہ لوز ہوگا بہترین فیٹ کٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ڈائٹ پلان ایک بہت ہی اچھا ڈائٹ پلان ہے خاص کر فیٹی لوگوں کے لیے ڈائیبیٹک جو ہیں وہ اپنے مالج کے مشورے سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہائپو گلیسیمیا کے شکار ہو سکتے ہیں کبھی بھی ان کا شگر لیول شوٹ لو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انہیں بہت سے کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں یا وہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز میں مختلا ہے تو وہ بلکل اس میں عمل نہ کریں ٹائپ ٹو والے بھی اپنے مالج کے مشورے سے اس میں عمل کریں تو ان کے لیے بھی کافی مفید رہتا ہے اور خاص کر اپیلیپسی یا مرگی کے مریض ہیں ان کے لیے بھی مفید رہتا ہے لیکن وہ اپنے سیکیٹریسٹ سے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس پر عمل کریں تو یہ ان تین چیزوں کے لیے انتہائی مفید ہے کیٹو ڈائٹ اس کے علاوہ جن لوگوں میں بہت زیادہ وہ فیٹی ہو چکے ہیں فیٹ کی وجہ سے ہائی کولیسٹرول کی وجہ سے آئی بلیٹ پریشر اور امراض اقلب کے قریب جا رہے ہیں وہ تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں اور فیٹ اور کولیسٹرول بہت زیادہ اس میں کم ہو جاتا ہے عزیز محترم ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا یہ تھی حقیقت کیٹو ڈائٹ کی اور کیٹو ڈائٹ بہت سا فائدہ بھی آپ کو دے رہا ہے لیکن کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لئے نقصان دہوی ثابت ہو سکتی ہیں تو کسی بھی چیز بر عمل کرنے سے پہلے جو کہ آپ کے صحت کے متعلق ہے اپنے مالج سے ہیلتھ سپیشلسٹ سے مشورہ ضرور دیجئے گا یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور کرے گی لیکن آپ علاج اپنے مالج کے مشورہ سے کیجئے گا عزیز محترم ساتھیوں اگر آپ اس کارے خیر میں شامل ہونا چاہے تو اس ویڈیو کو بے شک شیئر کر دیں کوئی خرچ آپ کا اس میں پیسہ نہیں ہوگا اگر آپ نے نئے ہیں ہماری چینل میں ابھی بھی آئے ہیں آپ تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اب حکیم حاضق کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ